بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو میں آپ کے لئے شیئر کر رہا ہوں اس میں کچھ برڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں آسٹرلوب بھی ہیں اور آر آئی آر چکس بھی ہمارے پاس ہیں اس میں جی آسٹرلوب کو آپ اگنور کریں وہ فار سیل نہیں ہیں جو آر آئی آر کے چکس ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ایکٹیونیس ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں اور اچھی حالت میں ان کی ویکسینیشن ہم نے کی ہوئی ہے اور ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ بائیس ہے جس میں سے اٹھارہ فیمیل ہیں اور بائیس میل ہیں تو یہ فار سیل ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شور ہے جس کسی بائی کو یا بہن کو آر آئی آر کے یہ چکس چاہی ہوں وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ آپ کو مل جائیں گے ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں کسی قسم کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے بلکل ہیلڈی ہیں اور ان کی ویکسینیشن شیڈول بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہوا ہے تو ان کی جو ایج ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دو ماہ کی ہیں دو ماہ اور ایک دو دن کے ہو چکے ہیں یعنی کہ باسٹھ تریسٹھ دن کے یہ چکس ہیں تو ان کی اگر ایک پروڈکشن کو دیکھا جائے تو ایک پروڈکشن اس کی آسٹرلوپ جتنی اگر نہیں ہے تو لیکن قریب قریب اس کے ضرور ہے تو اچھی چیز ہے یہ اگر کرنا چاہیں تو مناسب پیسوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ اویلیبل ہو جائے گی اور انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آپ کو یہ دے گی تو جس کسی بھائی کو بہن کو یہ چاہیے ہو تو وہ آپ سکرین کے اوپر نمبر شور ہے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں 0300-4818-042 اردو میں بتا دوں 0348-18-042 یہ موبائل نمبر ہے جس کے اوپر آپ ورسپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور یہ چکس آپ کے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہیچ جو ہے آج رات تک اور کل رات تک کچھ آسٹرلوپ کا بھی نکل رہا ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ چکس بنے ہوئے اس کی بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ اس کو فیلال فوکس رکھیں کہ یہ آر ای آر کے چکس ہیں دو ماہ کے ہیں 63 دن کے ہو چکے ہیں تو یہ کسی کو چاہیے تو لازمی کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ اچھا مال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اس لیے دیا جاتا ہے یعنی کہ یوٹیوب نے اگر آپ کو کمنٹ سیکشن کی سہولت دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ سپاس کرتے ہیں کسی چیز کا اگر ہم کوئی اعتراض ہے کسی بندے سے تو وہ ہم اس کو کرتے ہیں تاکہ اس انسان کی اصلاح ہو سکے ٹھیک ہے اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں یا میرے موہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو غلط ہیں تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھائی جن فلانی ویڈیو میں آپ نے یہ بات کی ہے آپ اس کو کریکٹ کر لیں تو میں انشاءاللہ اس کو پوزٹیو میں ملوں گا اور اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا لیکن کچھ میں نے کمنٹس دیکھے ہیں جس میں کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ایک دو لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ان کی بریڈ میں نے ایکچول اور اصل نہ ہونے کی وجہ سے سیل نہیں کروائی کیونکہ میرے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ پیور بلڈ لائن اور سپیشلی جو میرے سے چوزا گیا ہے اور میری بلڈ لائن کا چوزا ہے وہ میں اس کو سیل کرواتا ہوں تو دو چار ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے اس طرح سے بات چیز فائنل میں نے نہیں کی کیونکہ وہ مال ایک تو پیور نہیں تھا اور دوسرا یہ ہے کہ غلط چیز بیچنا میرا یعنی کہ وہ کام نہیں ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں آکے جو ہے وہ باتیں اس طرح کی انہوں نے کی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں تو اس لئے آپ ان کو اگنور کیجئے گا ان کو میں نے بلوگ کر دی ہے کیونکہ غلط نہ میں چیز بیچوں گا اور نہ میں اس طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ ایک حصہ دار یا پارٹنر بنتا ہوں غصہ کرتے ہیں تو وہ کریں مجھے اس چیز سے کوئی یعنی کہ سروکار نہیں اعتراض نہیں ہے میرا آپ لوگوں کو پتا ہے جو پرانے میرے سبسکرائبر ہیں کہ میں گھر میں بلاتا ہوں گھر میں بلا کر اگر چیز دکھاتا ہوں اگر کسی کو پسند آتی ہے تو وہ اس کو بائے کر سکتا ہے اگر نہیں آتی تو وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے کسی کے اوپر کوئی زور نہیں ہے زبدستی نہیں ہے پیور بلڈ لائن کا اگر کہوں گا تو پیور بلڈ لائن ہی آپ کو ملے گی ایک نمبر آسٹلوب کہوں گا تو ایک نمبر ہی آپ کو ملے گی لیکن اگر کوئی مجھ سے لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے آسٹلوب ایک نمبر کا تھا وہ نہیں نکلا تو آپ میرے گھر میں آئیں جو چکس ہیں وہ بھی آپ مجھے واپس دے جائیں اور جتنی آپ نے اماؤنٹ کے خریدے تھے وہ بھی آپ مجھ سے اماؤنٹ لے کر تو آپ جا سکتے ہیں جو انسان اپنے گھر میں بلا لیتا ہے اس سے آگے کوئی بات نہیں رہتی وہ دو نمبری آپ سے نہیں کر سکتا تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میں ایسے لوگوں کا کبھی حصہ نہیں بنا اور نہ میں انشاءاللہ آگے بنوں گا اور کمنٹس میں اگر وہ نیکٹیو کمنٹس پاس کرتے ہیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انسان کا جو ضمیر ہے ہر وقت اس کے ساتھ ہیں اگر وہ مطمئن ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ کمنٹس ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں لیکن ایسی بات نہ ہو کہ جسے انسان کی جو ہے وہ آپ کرتار سازی کے اوپر کوئی بات کرنیں ٹھیک ہے جی تو باقی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا یہ برڈز میں نے آپ کو دکھا دیئے اگر آپ کو سمجھ میں آتے ہیں اور کوئی اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہے دو ماہ یعنی کہ باسٹھ تریسٹھ دن ان کی ایج ہے تو ویکسینیشن شدول ان کا کمپلیٹ ہے لاہور میں میرا یعنی کہ یہ رہائش ہے اور آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرچیز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی میں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ حافظ